نمشکار پانچ کا پرائم ٹائم دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ ساحل دھولیا بی جے پی کارے سمیتی کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک کو ورچولی جے پی ندہ نے سمبودھت کیا وہیں کانگرس بھی پارٹی میں جان پھوکنے کی پوری کوشش کر رہی ہے یوپیز زلہ پنچائے چناؤں میں کانگرس کا پردرشن بھلے ہی امدہ نہیں رہا ہو لیکن آنے والے ویدان سبا چناؤں کے لیے کانگرس نے اپنی سکریتہ کو بڑھا دیا ہے اسی کڑی میں کانگرس مہ سچی پریانکا گاندی نے ویدان سبا چناؤں کی تیاریوں اور رن نیتی کو لے کر لخنوں میں بیس کیمپ بنایا ہے یہاں سے پریانکا گاندی کارے کرتاؤں نیتاؤں سے آگامی چناؤں کو لے کر رن نیتی بنائیں گی اگر بات سماجوادی پارٹی کی کرے تو سپا بی جے پی کو گھیرنے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑ رہی ہے سماجوادی پارٹی کا سوشل میڈیا سے لے کر سڑک تک سنگرام جاری ہے لیکن پھر بھی زلا پنچاہت ادھیاک شناؤں میں سپا کی طرف سے جنتا کا رجحان کچھ زیادہ دکھائی نہیں دیا کبھی بی جے پی کے ساتھ رہی صبح سپا اب اے آئی ایم آئی ایم کا ساتھ لے کر مشن یو پی پر نکل چکا ہے اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یو پی دوہزار بائیس کے دنگل میں کسے شہ اور کسے مات ملتی ہے تو ویدان صبح چناؤں کی تیاریوں میں تمام پارٹیاں جھٹ گئی ہیں الگ الگ طریقے سے آگے کی رنڈیتی پر کام کیا جا رہا ہے بھارتی جنتا پارٹی کاری سمیتی کی بیٹھک بھی لگتار چل رہی ہے وہیں کانگریس کی بات کرے تو پریانکہ گاندھی نے بھی مورچہ سمال لیا ہے پریانکہ گاندھی تین دیوسیہ لکنوں دورے پر ہیں جہاں سے وہ پددکاریوں کے ساتھ ملاقات کرنے والی ہیں آگے کی رنڈیتی بنانے والی ہیں اور ایک روڈ میپ تیار کیا جائے گا کانگریس کی طرف سے بھی جس کے تحت آنے والے چناؤں کی تیاریاں کی جائیں گی ہی سماجوادی پارٹی کی اگر بات کرے تو سماجوادی پارٹی بھی پرزور کوششوں میں جھٹی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے ایک ہوئی ہوئی زمین جو ترپردیش کی ہے اسے واپس پایا جا سکے تو شوشل میڈیا سے لے کر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی لگتار دیکھنے کو مل رہی ہے تو اسی مدے پر آج ہم چرچہ گرنے والے ہیں تمام میمان ہمارے ساتھ جڑیں گے اشونی شاہی نیتا بی جے پی ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل ہوں گے ڈاکٹر اجے اپاد دھیائے کانگریس کے پروقتہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ چرچہ میں ساتھ نبھائیں گے راکیش پرتاپ سنگھ سماجوادی پارٹی سے ویدھائک ہیں وہ بھی چرچہ میں شامل ہوں گے اور دھرپیر چودری نیتا بی ایس پی بھی ہمارے ساتھ چرچہ میں ساتھ دینے والے ہیں تو آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے جنتانتر ٹی وی میں سب سے پہلا سوال میرا اشونی شاہی جی آپ سے رہے گا بی جے پی کے اگر بات کرے تو کاری سمیتی کی بیٹھک چل رہی ہے دوزار بائیس کی تیاریوں کے اگر بات کرے کیا کچھ تیاریاں اب تک کی گئی ہیں اور آنے والے سمجھ میں کس طریقے کی تیارے رہیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کار سمیتی کے آج بیٹھک ہو رہی ہے اور بیٹھک کے پہلے سے ہماری تیاری کیا ہے ہمارے اچھے جو کام ہیں ہم نے جو کرونا کال میں ماننی یوگی آزی تیناچی کے نیترنت میں جتنا بہتر کام کیا ہے اتر پردیس کی جنتہ نے اس کو دیکھا ہے اور سمجھ رہتے ہم نے کرونا کی چیزوں پر بیجے پرابس کیا ہے ایسا ایک بہتر پرابندھن جو اتر پردیس میں دیکھنے کو ملا ہے جس کی پوری بھور بھوری سرانہ پوری بھی سمیں ہوئی ڈیو ایچو سے لے کر اور کئی دیسوں نے سرانہ کی تو یہ ایک ایک کبھی توریت کام ہے جو کی سو سال کے بعد ایسی مہاماری آئی اور اس پر ہم لوگوں نے تھوڑی بہت بیعوذان آیا میں مانتا ہوں اس چیز کو چیز رہتے ہی ہم لوگ سمجھ پر پہنچا نہیں پائے سمان ہمارے پاس تھا پہنچا نہیں پائے لیکن اس پر ہم نے کابو پایا ٹیکہ میں سب سے آگے اتر پردیس رہا آج ہم سب سے آدھا ٹیسٹ کرنے میں سب سے آدھا آگے آؤل رہے یہ سب چیزیں ہیں آج دیکھئے ہم نے تیس ہسپتالوں کی سماجبازی پارٹی روچ چل لاتی ہے کہ کیا کیا انہوں نے تیس ہسپتالوں میں تیرہ ہسپتال کا اوتھ گھاٹن ہو گیا کہاں یہ لوگ جو ہے ہم اپنے چیزوں کو لے کر جائیں کہ جو ہماری بیسک انفرائی سٹرکچر ہے اس پر ہم لوگوں نے کام کیا ہم لوگوں نے کسی سماجبازی پارٹی کی طرح گھوٹالوں کا کام نہیں کیا کہ جو ندی بنواؤ تو گھوٹالا کرو گنڈہی کی کام نہیں کی آج دیکھئے آج سماجبازی پارٹی کے نیتاؤں نے ہندوستان میں اتر پردیس میں آگرہ میں رہتے ہوئے پاکستان جنداباد کے نارے لگائے یہ دیس بھکتی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے تیس کرول جنتہ کے لیے کام کر رہی ہے اور اس کے لیے ہم پوری تیاری کر رہے ہیں کار سمیتی کا بیٹھک تو ہماری اندرونی چیز ہے اس میں ہم اور بھی بہتی چیزیں کریں گے تیاری جی صحیح چلیے ڈاکٹر آجے اپادیا کانگریس کے پروکتہ ہے وہ بھی ہمارا ساتھ چرچہ میں شامل ہے آجے جی آپ کیا کہیں گے کانگریس کی تیاریوں کو لے کر کس طریقے کی تیاریاں ہو رہی ہیں پریانکہ گاندھی بھی آج یو پی کے دورے پر پہنچ گئی ہیں تین دیوستی ہے لکنوں دورے پر وہ ہیں اور جس طریقے سے آتے ہی کارے کرتاؤں میں جوش اور امنگ دیکھنے کو مل رہی ہے آنے والے چناؤں میں اس کا کیا پرینام سامنے آئے گا اتر پردیس کو لے کر کے نشطی طور پر ہماری پاٹی لگاتار سمیدن سلطہ کے ساتھ وہاں کے مددوں کو اٹھانے کا پریاز کرتی رہی ہے اور جو سرکار ہے سرکار کی جن ویرودی نیتیوں کا لگاتار پرہار اس پر کیا ہے جن آندولن کے مادھیم سے آپ نے بھی لگاتار دکھایا میڈیا کے ساتھ بھی بارم بار اس پر چرچہ کرتے ہیں کرونا کال سے لے کر کے اور پروازی مزدوروں کے مددوں کو لے کر کے کس طرح ہم لوگوں نے ایک سمیدن سلطہ کا تکاجہ سمجھتے ہوئے اور ان مددوں پر کہیں کہیں اٹھانے کا پریاز کریا یا ہاترس کانڈ اور اوناو کانڈ پریانکا جی چونکہ ہماری سرکار نتری ہے اور اتر پردیس کی پرباری ہے تو نشطی طور پر انہوں نے جس طرح سے لگا پچھلے ڈیڑھ دو سالوں میں پریاز نیرنتر کرتی رہی ہے جس کے کارن کرکرتاؤں میں آج بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا ان کے کارے کا کہیں کہیں وہ پربھاؤ ہے کہ آج پورا لکھناؤں اور پورا کہیں ائرپورٹ سے لے کر کے اور کانگریس کے آسرم تک ہر جگہ جو ہے بھیڑک ہے اور یہ امید ہے کرکرتاؤں میں جو اچھا ہے وہ امید کا ایک کہیں کہیں پیمانہ ہے آنے والے سمیہ میں جب چوناؤں کے دور فرولی میں دوہزار بیس بائیس میں ہونے والے ہیں اس میں پارٹی بہتر پردسن کرے گی دو تین مدے ہیں پہلا سنگٹھن آتوک اصطر پر پارٹی نے لگاتار اپنے سبھی سنگٹھن کو چاہے مرچہ سنگٹھن ہو یا مین کانگریس ہو ان کو مجبوطی دینے کا اور بلوک اور جلے اصطر پر جو ہماری ورکر ہیں ان کو انگیز کرنے کا پریاست کیا ہے بہت سارے نئے لوگوں کو لائیا ہے آندولن کے اصطر پر سرکار جو جن بیرودین ہیتیاں اپنا رہی تھی اس پر بھی ہماری کرکرتاؤں نے لگاتار بے سک پولیس کا پرہار ہم کو جننا پڑا ہمارے بہت سارے کرکرتاؤں کو کورونا کے سمیے میں بھی جیل میں ڈالنے کا سرکار نے تانہ ساہی پور نویہ اپنایا پھر بھی ہم لڑتے رہے ساکو پر وہاں کی عام جرمانس دیکھ رہی ہے تیسرا رنیتی کے اصطر پر ہم رنیتی کے اصطر پر بھی نیرنتر کار کر رہے ہیں اور اور اس کے لیے کیا پرمنٹیشن ان کامبینیشن جو الیکشنز کو لے کر کے لیا جاتا ہے اس پر بھی ہم کار کر رہے ہیں مجھے پورا بشواس ہے کہ جنتا جناردھن ہوتی ہے چناؤں میں جنتانتر میں اور جنتا ہمارے مددوں پر آئے گی بروزگاری مہنگائی گریبی کا جو مددہ ہے اتر پردیس میں نوجوانوں کو روزگار نہیں مل لہا ہے لوگوں کا کہیں نہ کہیں جاتی دھرم اور چھتر کے نام پر سوشن کرنے کا پریاست بادپا کی سرکار کر رہی ہے اس کے بیرود کانگریس ایک آواز بن کر کے دیس میں ہے کل بھی دیکھئے گا پورے دیس میں اور اتر پردیس میں بھی اس طرح کے بڑے جناردولن کا روپ ہم لوگوں نے رکھا ہے اور مہنگائی کے مددوں پر ہم یہ لڑائی لڑا رہے ہیں دھرم بی چودری جی بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں نیتا بی ایس پی دھرم بی جی کیا کہیں گے بی ایس پی کی کیا کچھ تیاریاں ہیں آنے والے چناؤں کو لے کر سائد جی بہوجن سماج پارٹی گراس روٹ پر اپنی تیاریوں میں پوری طرح جو ہے ہم لوگ پوری تیاری کے ساتھ میں گراس روٹ پر کام کر رہے ہیں اور آدھرنے بہن جی کا جو آدیس اور نردیس ہے بوت تک کے کارکرتاؤں کے لیے سیکٹر اس طرح تک کے کارکرتاؤں کے لیے اس پر ہماری پارٹی کا فوکس ہے اور لگاتار ہم لوگ جو ہیں گاؤں گریب کے بیچ میں ہیں پارٹی کا پورا فوکس گراس روٹ پر چل آئے اور آج پردیس کی جنتہ آدھرنے بہن جی کو یاد کر رہی ہے کہ اس پردیس میں جو لائن آرڈر کی ویبستہ خراب ہے جو پہلے کی سرکاروں میں گنڈا کر دی ہوتی تھی آج اس سے ڈبل گنڈا کر دی ہو رہی ہے تو ہم نشچت جو ہے اپنی پوری تیاری کے ساتھ میں جو 2022 کی چناب کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور نشچت ہی اس بار جو ہے جنتہ ان سے اوپ چکی ہے اور ایک پریورتن کی لہر پورے پردیس میں چل لائی ہے یہ جلا پنچائت بلوک پرموک اور دوسرے جو چناب ہوئے ہیں پردیس کی جنتہ نے سبھی پارٹیوں کو آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے اور جنتہ جان چکی ہے کہ بوٹ کس کو کرنا ہے تو نشچت جو ہے اس میں بہوجن سماج پارٹی جو ہے آگے رہے گی اور ہماری پوری تیاری 2022 کی چل لائی ہے راکیش پرتاب سنگھ بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سپا کے ودھائک ہیں راکیش جی آپ کیا کہیں گے سماج پارٹی کی تیاریوں کو لے کر 2022 ودھان سبا چناؤ نزدیک ہیں تمام پارٹیاں ایڈی سے چوٹی تک کا زور لگا رہی ہیں سماج پارٹی کی کیا کچھ تیاری ہیں ساہی جی پہلے تو میں آپ کو پارٹی کے پربکتہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی بھارٹی جنتہ پارٹی کے پربکتہ ساہی جی نے ایسا بتایا کرونا پہ کی جیسے رامزاج لگ گیا تھا تب ساہی جی ساہی اپنے گھر سے نہیں نکلے جب ایک ایک فلینڈر کے لیے آکسیجن کے لیے لوگ تڑپ تڑپ کے ہسپتالوں میں اور زوڑ پہ مر رہے تھے ان کے لیے کوئی بیوستہ نہیں کی گئی اور بات کر رہے ہیں ندی میں گھوٹالے کی تو ایک بھی گھوٹالہ یہ فرکار ابھی تک کہیں فدھ نہیں کر پائی ہے کیول باتیں بنانا ان کا کام ہے یہ پردیس میں نہ تو کوئی کام کر رہے ہیں بکاف کا نہ کوئی کہیں کوئی جنہید کا کام کر رہے ہیں رہی بات سماج باری پارٹی کے تیاریوں کا تو جب جنتہ کا چنا ہوا تو بھارتیہ جنتہ پارٹی کو اس کی اوقات سمجھ میں آ گئی کہ جب جنتہ نے کس کو چنا فدف نرواچن کا ماملہ آیا تو سب سے زیادہ اتر پردیس میں سماج باری پارٹی کے جلہ پنچائید فدف نرواچیت ہوئے پورے اتر پردیس میں سب سے زیادہ بی جی فی اور گرام پردھان سماج باری پارٹی کے جھنڈہ لگا کے کاری کرتا نرواچیت ہوئے اب اس کے بعد آپ نے گنڈے ہی کی آپ نے لوگوں کا نامانکن نہیں کر دے دیا پولیس گھروں سے اٹھا لے گئی ڈی ایم ایف پی پھورس لگا دیے لوگوں کو ہاؤ فریفٹ کر لیا گیا ان کو نامانکن نہ ہو جو نامانکن بھی کیے ان کے پرستاوکوں تک کو دردر آیا گیا دھمکایا گیا ان کو اٹھایا گیا اس طرح سے انا چار اتیا چار پاپا چار جو بھاکے جنتہ پارٹی دوارہ کیا گیا ہے اس کا فبق دو ہزار بائیس میں جنتہ فکھانے جا رہی ہے اتر پردیس میں پوری طریفے فماجبادی پارٹی کی پور بہومت کی فرکاز بنانے جا رہی ہے جی دھرمیر جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی دھرمیر جی میں سہیل بھائی یہ بیدائک جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے جلا پنچائت کے میمبر سب سے زیادہ جیتے تو پھر وہ کون سے کارن تھے کہ آپ کے سدسٹوں نے بی جے پی کے جلا پنچائت کے عدیقشوں کے فیبر میں جو ہے بوٹ کیا اور آپ کے جلا پنچائت کے عدیقش پانچ کی سنگیہ بھی پار نہیں کر پائے یہ آپ کی ملی بھگت کو اجاگر کرتا ہے سماجبادی پارٹی اور بی جے پی آپس میں دونوں ملی ہوئی ہیں اور انہوں نے جو ہے بی جے پی کے جلا پنچائت کے عدیقشوں کے فیبر میں بوٹ کیا یہ کھلنم کھلن اگر آپ کے سب سے زیادہ جیت کے آئے تو آپ جو آپ کی چولی داون کا ساتھ بی جے پی اور سماجبادی پارٹی کا چلنا آئے پہلے پردیس کی جنتہ پاس سال آپ کے اکھرساتن کو آپ کی گھنڈا کرتی کو دیکھ چکی ہے اور پہلے جو ہے سماجبادی پارٹی کے گھنڈے اُسپاق مچایا کرتے تھے اور آج بی جے پی جو ہے وہ پولیس کو گھنڈا بنا کر کے پردیس کے لوگ قدر کو سماجبادی پارٹی کا پورا یوگتان ہے کمروں پہ کیول وہ پولی کرنا آپ کی پارٹی کا کام ہے کول پارٹی آپ کے نیتا کا کام کول کمرے میں بیٹھ کے سب سے جیادہ پرسینٹ سماجبادی کے پاس یہ آپ دیکھ لیجئے تو آجار بارہ سے اب تک اور آپ کو جان کر کے پی پارٹی کی سرکار بنیتی اتر پردیس میں چلی آپ کو پولی جان کاری نہیں ہے آپ تک ہی بات کر رہا ہے سماج سماج بادی پارٹی سماج سماج راکی 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 شانت ہو جائیے شانت ہو جائیے چرچہ کی طرح ہی کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے آشوین جی راکی راکی جی اور دھرمبر جی کی بات سن رہا ہوں سن میں دیکھ یہ لگ رہا ہے یہ ایسا کیا پرتی ہو رہا سن راکی مر گئی پانی میں تیر رہی جنسا نے جس طریقے سے نکارا رہی اور جس زندگ کی بات آپ کرتے ہیں ان کا کی خی خی ہندو ریتی نبال جانے دیکھ ہے دنوی جی شانت ہو جائیے شانت ہو جائیے کسی کو بولنے تو دیں گے چھئی کسی بہت دنوی شانت ہو جائیے سنیے 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 ایک لاکھ انا بدباس پھرا رہے ایک لاکھ ایپ اپنی بات سنیے دنوی شانت ہو جائیے سب کو اپنی بات رکھنے کا موقع ملے گا یہاں پر دنوی جی شانت ہو گئے اشونی جی آپ اپنی بات رکھ چرچا کی طرح دھرمبیر جی بیچ میں کود کر جو ہے کچر نہ پھلائیں کچر میں کمل کھل جائے شانت ہو گئے شانت ہو گئے شانت جائیے سنیے دھرمبیر جی اب کو موقع ملے گا کچر سو گیا ہے یہ کانٹ کی ہاڑی بار بار نہیں چل گی لو دھرمبیر جی اب شانت ہو جائیے آپ سب کو اپنی بات رکھنے کا موقع یہاں پر دیا جا رہا ہے آشوینی جی بولیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جلا پنچائج چناؤ کی بات ہو ہی سب ہوا سپا کے بس پا کا چاہیے جی تھی تو سبھی دھرم پانچ جات سب کا اوٹ ملا ہم کو اور باقی لوگوں کو جنتا نے نکارا آج اسی چیزوں پر وہی ماننی کرمی ہوگی کے اوپر آج ان کی محنت کے اوپر ہم پھر سے چناؤں میں اُتریں گے اور پھر اپنا ہی ریکارڈ توڑیں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو آسوس کرتا ہوں سائل جی ٹھیک ہے اس اس پر ڈاکٹر آج ہے آپ کیا کہیں گے کانگریس کبھی کچھ خاصا پردرشن یہاں پر نہیں رہا تھا زلہ پانچات چناؤں لیکن جو جنتا نے جن آساؤں پہ بھاجپا کو میں سائل جی چونکہ بھاجپا کا پکش رہتے ہوئے ان میں کئی بار رہنکار بھی جلگتا ہے نیچورل ہے بہومت ملا ہے بہومت کا سممان ہم لوگ بھی کرتے ہیں اور ان کو بھی کرنا چاہیے اور اُتر پردیس میں ساڑھے چار سال میں کیا کیا ہوگا ہے کس نے نہیں دیکھا کس طرح ہندو مسلم اور مندر مسجد کے نام پہ صرف مدوں کو بھٹکانے کا پریاس ہوا کس نے نہیں دیکھا کس طرح سے بلتکار کی گھٹنا ہے نیرانتر ہوتی رہی خریم کھوشی نگر سے لے کر گورکپور سے لے کر بلنامپور سے لے کر کے حاطرس اور اُناؤ تو پورے بھارت کے مانچتر پر رہا کس نے نہیں دیکھا اپراد کا گراپ جس طرح سے بڑھا ان سی آر بھی کا ڈاٹا راست یہ ڈاٹا ہے آجے اپاد ہے جی کا اور ساہی جی کا اور ساہی جی کا ڈاٹا نہیں ہے آل اڈی کہتا ہے انیس پرتیشت اپرادی اپرادی اپرادیک ماملے اُتر پردیس میں بڑھے ہیں کس نے نہیں دیکھا روجگار کا ماملہ بھی روجگاری کیا جو بحول ہے پورا پردیس میں سب دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پیٹرول ڈیجر کا دام کیندر میں بھی اور راجوں میں بھی جس طرح سے سب کو پتہ ہے اور 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 کوبین کے کوپر بندھا جب کووک کرونا کا ٹائم آیا کس طرح سے جھوٹے جملے پڑھے گئے پورے پردیس میں یہ سب نے دیکھا ہے اور ہجاروں لوگ کی ساسے جو لوگ روج ٹوٹتی رہی اور لوگ کی جیب لوٹتی رہی نہ کوئی اسپتال تھا نہ کوئی سادھن تھے نہ کوئی سنسادھن تھا لوگ اپنے دل پر جو جیہا جو مرا جیسے بھی ہوا گنگا میہ کے گود میں جس طرح سے سفائی کے نام پہ لوگ دھوکھا دیتے رہے اور وہاں کس طرح سے آج گنگا میہ میں لوگوں کی جان کی سفائی ہوئی ہے سب نے دیکھا ہے مندر کے نام پہ چندہ لیتے ہوئے اور مندر کے نام پہ جس طرح سے گھوٹالا ان کے میر نے کیا اجدیا میں جس طرح سے ان کے وہاں پہ میمبر جو ہے ٹرسٹی ہیں ان کے میری بھگت سے ہو رہا ہے گھوٹالا پردیس جانتا ہے پردیس میں ملے گا مندوں پر بات ہونی چاہیے ہم آپس میں نہیں لڑنا چاہتے یہ سپا بسپا باجبا کی بات نہیں ہے اتر پردیس کے جانتا کے بھویس کا کا ماملہ ہے یہ لگاتار جملے پڑھ کے لگاتار جھوٹ بول کر مندوں کو بھٹکا کر کے کیا چاہتے ہیں اتر پردیس کے لوگ سب سے زیادہ راجلیتی کروپ سے جاگروپ لوگ ہیں اور آپ کو بہت چھاؤں کے ساتھ ووٹ دیا تھا آپ سے بہت آسائن تھی سارے آسائن کو آپ نے ایک ایک کر کے تاہ تار کیا چکرچور کیا ہے اس کا جواب 2022 میں آپ کو دینا پڑے گا کتنے لوگ کو روزگار ملا کتنے ایم او سائن ہو اور کتنے انیویسٹمنٹ ہوئے کتنے اور کہاں نیا اوڈیوگ بنا کتنے روڈ اپنے بنایا کہاں اسپتال بنایا کیوں اتنے لوگوں کی موت ہوئی آنکڑوں کو کیوں چھپایا پورے پردیس کے جنتا یہ چاہ جاننا چاہتی ہے بھاڑپا کے لوگوں سے اور سرکار سے لیکن سرکار صرف اپنا پڑھا پانا جانتی ہے آنکڑوں کو چھپانا چاہتی ہے جھوٹ بولنا جانتی ہے یہ پورا پردیس دیکھ رہا ہے لگاتار اس کا بھی جواب جنتا مانگے گی بلکل بلکل نرممتہ کے ساتھ نشکورتہ کے ساتھ بلکل آشوینی 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 بات پورے جانے جی آبی کے پاس آ رہا ہے آج آ رہی ہے کسان کس طرح سے دھرنا پر میٹے رہے اتنے لوگ کی موت ہوئی بچی اتر پردیس کے ایک ایک پریوار کا کسانہ کر کے اس ٹھنڈی سے لے کر اس چلچلاتی گربی میں آج ایسانکوں پر ہے لیکن سرکار نرمم ہے ابھی بھی اتر پردیس کی سرکار اس میں کوئی انیسیٹیو نہیں لیتی ہے پورا پردیس دیکھ رہا ہے پورا دیس دیکھ رہا ہے اتر پردیس سے بہت آسائے پورے دیس کو رہتی ہے صرف پردیس کی راجنیتی کا ماملہ نہیں ہے ساہیل جی ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے بلکل اور جو بھی پرتیپکچ میں ہے میں ان کو بھی کہتا ہوں ایک جمعور پرتیپکچ کی حیثیت سے ہم سبائے اور بھاج پاک مدہ نہیں ہے اتر پردیس کو بچانا مدہ ہے مدہ راج سے لوگوں کو مکتی مدہ ہے جس طرح جنگل آج پھیلا ہوا اسے مکتی چاہیے لوگوں کو ٹھیک ہے آجے جی آپ نے ایک بہت اچھی بات یہاں پر کہی کہ یہ پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے پردیس کی جنتا کا مسئلہ ہے جنتا کی پریشانیاں یہاں پر سلجنی چاہیے اور اسی کی طرز پر جو جنتا ہے وہ ووٹ یہاں پر دیتی ہے اشونی جی تمام آروپ یہاں پر آپ پر لگے ہیں آپ نے سنا بھی اجا جی نے جتنے بھی سوال یہاں پر اٹھائے ہیں جواب چاہیں گے آپ سے تیکھ یہ بپکچ ہے بپکچ آروپ لگائے گا اور ہمیں سننا ہے ہم سفتہ پکچ میں ہیں تو ہم کو سننا ہے اور لیکن جواب بھی دینا ہے بلکل آج پورے دیس میں کسی سے چھپا نہیں ہے یہ ایم سی آر بی کے آکڑے دکھاتے ہیں یہ ابھی پچھلے ہفتے کی میں بات بتا رہا ہوں دو دنوں میں ساتھ بلاتکار راجستان میں ہوئے ہیں کب ان کے کسی نیتا نے ایک پوٹ کیا ہے جو ٹوٹر پر کھلتے ہیں تو کبھی کامسی نے پرکاریوں کا کمپیشن کرا رہے ہیں کیا بلاتکاریوں کا کمپیشن کرائیں گے کیا بلاتکاریوں کا اس لیے ہیں کہ وہاں جاتا ہوئے ہیں وہاں جاتا ہے وہاں ہم سارے کوئی اپرادی نہیں ہے یہاں بند ہے جو یہاں کیا تھا یہ کل دیف سنگل کا بھول گئے آپ اے بیچ میں کیوں بول رہے بھائی بیچ میں کیوں بول رہے ہیں بھائی 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 آپ کا پوچھا جنگیل میں دوریا ہے آپ میں کہا رہا ہوں کہ بہتر کا پہارن کاؤں کر رہا ہے یہ کہاں کہ اپرادی آکے ڈاکٹر کا پہارن کر رہا ہے کیا فرکار کروا رہی ہے پھر گیا ڈاکٹر کا پہارن کر رہا ہے ڈاکٹر کا پہارن کر رہا ہے کسی پی جلہ پہارن کر رہا ہے ہے ان چنانوں سے تیہ ہو چکا ہے کہ آپ سبتہ میں آنے والے نہیں ہو اور 15 راچے میں آپ لگاتا چنان بھارے ہو یہ سکارے 15 راچے میں لگاتا چنان بھاری ہیں یوگی آدھتنا نہیں آپ کوئی دیش کا ٹکا کھا لیے کردان مدھر مدھر پھینک میں پھینکے 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 سامنٹر ہے اور جو آپ بڑے بڑے ہولڈنگ لگا کر کے اس مارکنے کا آپ بکان کر رہے ہو ایک بھی اس کے لئے میں ایک لکھ بھی ہو تو میں چلنج کرتا ہوں آپ کو آپ دکھائیے پردیش کی سنگزہ کو اس دیویٹ کے بعد جنسے بتا یہ ہولڈنگ لگانے سے ایوینٹ کرنے سے یہ پردیش نہیں بچے گا آرے ہولڈنگ کون لگاتا ہے جیور آپ کی بہن جی پہنٹی ہے چلیے ٹھیک ہے اشوینی جی دھرنوی جی شانت ہو جائیے یہاں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں رکھنا ہوگا اس کے بعد اس چرچہ کو ہم جاری رکھیں گے تو فیلال یہاں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا جل لوٹیں گے آپ بنے رہی تو بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سبی کا سواگت ہے لگاتار ہم چرچہ کر رہے ہیں دوزار بائیس ویدان سبا چناؤ اتر پردیش میں ہونا ہے اسی کو لے کر راجنیتی سرگرمیاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آروپ پرتیاروپ بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن اس بیچ جو تمام ضروری مددے ہیں جنتہ سے جڑے ہوئے جو مددے ہیں چاہے وہ روزگار کا مددہ ہو چاہے وہ سواستہ سیواؤں کا مددہ ہو ان تمام مددوں پر جس طریقے کی چرچہ ہونی چاہیے وہ فیلال یہاں پر نہیں دیکھی جا رہی وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو صرف آروپ اور پرتیاروپ تو اسی پر ہم ایک بار پھر چرچہ کی شروعات کرتے ہیں اور کوشش کریں گے جو ضروری مددے ہیں ان پر ہم بات کر سکے تمام مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اشونی شاہی جی جس طریقے سے کئی سوال یہاں پر کانگریس کی طرف سے کھڑے کیے گئے لگاتار سماجوادی پارٹی بھی بھارتی جنتہ پارٹی پر نشانہ ساتھ رہی ہے الگ الگ طریقے سے پردرشن کیے جا رہے ہیں مہنگائی ایک سب سے بڑا مددہ اس وقت بنا ہوا ہے اس پر کیسے ویجے پرابت کر پائیں گے ساہیر جی اچھا سوال ہے مہنگائی اس سمیں تھوڑا سا بڑا ہوا ہے لیکن ابھی کچھ دنوں سے جو ہے سکل مہنگائی در میں کمی آئی ہے ابھی دیکھنے کو ملا ہے اور ساتھیوں کی ریپورٹ ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ تھوڑی سی مہنگائی اس سمیں دیکھنے کو ملائی ہے اس کے کئی کارن ہے سرکار اس پر کام کر رہی ہے کئی پیکیج کی گزرا بھی ہوئی ہے سرکار اس پر جو ہے ڈیمانڈ کیسے جنریٹ کیا جا اس پر کام کر رہی ہے اس کو ہم جلدی سے اس پر نجات پا لیں گے کیونکہ اس کو ڈیمانڈ جنریٹ کرنے کے بعد ہی مہنگائی پر تھوڑا سا کابو پائے جا سکتا ہے چونکہ دو سال سے لگاتار ہم کرونا کا سنکرمن جھیل رہے ہیں اس لیے جو ہے ہم اس چیز پر تھوڑا سا جیادہ فوکس ہو گیا ہے لوگوں کے پاس تھوڑا بیچ میں کافی جگہوں پر روجگار کی سمسیہ آ گئی تھی اب دھیرے دھیرے سب کو روجگار کی طرف اگرساریت کیا جا رہا ہے کہیں ایم ایس ایمی کی چیزوں میں لگا کر کہیں جو ہے ہم انفرائیسٹرکچر کے جو کام چل رہے ہیں ان میں روجگار ہم دے رہے ہیں اور دیس میں اور پردیس میں پردیس اتر پردیس ہم کو لگتا ہے کہ پہلا پردیس ہوگا کس میں پرواتیز جو سرمیک آئے تھے ان کی میپنگ کی گئی اور میپنگ کرنے کے بعد ان کو جہاں وہ اسکل میپنگ کرنے کے بعد کام کر رہے ہوں یا کہیں پر ہم انفرائیسٹرکچر میں دیئے ہوں یہ روجگار دینے کا کام کیا ہے ہم نے ہم نے سواس سیواؤں پر بہت ہی مجبوط کام کیا ہے ہر جلے میں ایک میڈکل کالیج دینے کا کام کیا ہے اتر پردیس کی بہت پاسکار نے جس میں تیرہ کاؤ گھاٹل ہو گیا اس میں میڈکل کی کتنی سیٹے بڑھیں گی وہ آنے والے بھویس میں جب وہ ڈاکٹر نکلیں گے تو وہ اس میں سے لوگ اتر پردیس کے لوگ اس کا لاب اٹھائیں گے سڑکوں کا اس سمیں ہم جال بچھا رہا ہے چاہے پوروانچل لنگ ایکسپریس ہو پوروانچل ہو بندیل خند ہو یہ سارے جو ہے ایکسپریس وے اور باقی جو سڑکوں کا ہم جال بچھا رہے جال تو ایسے پورے دیس میں بھارت سرکار بچھا رہی ہے مہدی جی کے نیتریت میں لیکن اتر پردیس اس سے اچھوٹا نہیں اتر پردیس میں سلکوں پر بہت کام ہو رہا ہے گاؤں میں ابھی کرونا کال میں میں کہنا چاہوں گا کی ماننی ہے یوگی جی بیمار پڑھنے کے بعد جب جیسے ہی اٹھے ہیں وہ ہر جلے کا دورہ کرتے ہوئے اگل بگل کے گاؤں میں جا کر سب سے دوائیوں کا اور ان کے پاس پہنچے ہوئے راشن کا حال چاہ لیتے ہوئے دیکھے گئے ہیں پورے دیس میں کوئی ایسا مکہ منتری نہیں ہے جو اس طریقے سے دورہ سگن دورہ کر رہا ہو تو یہ سب چیزیں ہم نے بکاس کی ایک طرح سے کہیے کہ اتر پردیس جو پچھڑ رہا تھا آج باہر سے نیویش آنا چروع ہو گیا ہے اتر پردیس کا ماحول اتنا بڑھیا بنا ہے ہم بہتر کر لے گئے ہیں تو ہمارے پاس چیزوں کا آج ایک سمجھ لیجئے کہ سکشم نتری تو ہے اس وجہ سے ہم یہ سب کر پا رہے ہیں اور آنے والے چناؤں میں یہ سب ہمارے پڑھیا مددے ہوں گے ایک سوال میرا اور ہے یہاں پر پیٹرول ڈیزل کی اگر ہم بات کریں جس طریقے سے سیس کو لے کر یہاں پر ٹیکس کو لے کر جو اترکت ٹیکس لیا جا رہا ہے اس کو لے کر لگاتار یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر سرکار وہ ٹیکس کم کیوں نہیں کر رہے کیونکہ پیٹرول ڈیزل سے جو باقی کی چیزیں ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی یہاں پر مہنگی ہو جاتی ہیں تو کیا بجا ہے دیکھیں پیٹرول ڈیزل پر دو ہزار دس دو ہزار چودہ میں آنگریس کی جب سرکار تھی تب سے جو ہے اس کا سرکار سے کوئی اس کا ہٹا لیا گیا تھا اس کا نیانتران سرکار کا نہیں رہا جب انترانسٹی بجار میں دام بڑھے گا تو یہاں بھی بڑھے گا یہاں پر کیا ہے جو ٹیکس بات ہوگی ہے سنٹرل سائج لیتا ہے سنٹر لیتا ہے اور پردیس لیتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی دیکھیں اگر سنٹرل بھارت سرکار کو اگر ٹیکس کم کرنا ہے تو بھارت سرکار کرے گا لیکن اگر زیادہ پریشانی بیپکش کے راجیوں کو ہے تو جہاں کانگریس ساسید پردیس ہیں ایک ادارت پیس کریں دس پانچ روپے کا ویٹ گھٹا دیں یہ بھی تو تیس سے تیس پرسنٹ کا ٹیکس لیتے ہیں تیس سے تیس پرسنٹ کا ٹیکس لیا جاتا ہے راجیوں کے دوارا کئی بار ان کو گھٹایا بھی گیا ہے اگرانی راجی تھا جس نے دھائی روپے کم کیے تھے پہلے اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں نے کم کیا تھا پھر بھی ابھی جو ٹیکس لیا جا رہا اس پر کم کیا جا سکتا ہے لیکن کے اندر سرکار کا جو ہے سارا ٹھیکرا کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ ٹیکس لے رہی ہے وہاں کر رہی ہے تو ان راجیوں کو ایک ادھارن پیس کرنا چاہیے سرکار تت پر ہے کہ کیسے کام کیا جائے منتری جی نئے آئے ہیں کچھ نئے ہو جنائے بن رہی ہیں ہو سکتا آنے والے دنوں میں کچھ اس کا فائدہ ہم کو ملے ٹھیک ہے آجے جی کیا کہیں گے آجے دو تین باتیں جلدی جلدی میں پورا کروں گا جی بلکل پہلی بات کی مہانگائی کے مہا سنکٹ سے جس طرح سے دیش گجر رہا ہے یہ مہانگائی کو مانو موڈی نرمیت مہانگائی ہے کہیں کہیں سرکار کی غلط نیتیوں کے کارانے مہانگائی آئی ہے نیچورل نہیں ہے نیچورل کیا ہوتا ہے ڈیمانڈ بڑھنے سے مہانگائی کا سمد رشتہ بڑھنے کا لیکن یہاں ڈیمانڈ نہیں ہے مارکٹ میں اور تب مہانگائی ہے یہ مہا سنکٹ کا سنکیت ہے اس کو سرکار ابھی بھی نہیں سمجھنے کو پیار ہے جس سے عام جنتہ ترہیمان کر رہی ہے اور آگے بھی اس کے سنکٹ کے بادل چھانے والے ہیں بار بار ہم لوگوں نے سجیشن دیا کانگریس کے اور باقی پخش کے لوگوں نے کہ بھائی آپ ڈیمانڈ جنرلیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو کیس ٹرانسپر کا ایک مادیم ہے گریب لوگ کو دیجئے کرونا میں ان کو لاب لاب بھی ہوگا ان کی صحت بھی بنے گی اور اسے کہیں لے کہیں ڈیمانڈ جنرلیٹ ہوگی تب ہی جا کر کہ مارکٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا بیلنس بنے گا اور بھانگائی کم ہوگی دوسری بات جس طرح سے ابھی سائی جی نے کہا سائی جی پڑھے لکے پربکتہ ہے لیکن یا تو ان کو یاد نہیں ہے یا یاد کرنا نہیں چاہتے بازپری جی کے سرکار میں ڈی ریگولیس لیڈیریسن کی جو پوڑیسی تھی ہو آئی تھی دوہزار دس میں ہم نے پیٹرول پر کیا تھا ان کی سرکار دوہزار پندرہ میں ڈیجل پر ختم کیا اور جب دوہزار چودہ میں ہم نے سرکار چھوڑی تھی تین روپے چھانیس پیسے ڈیجل پر اور نو روپے اٹھائیس پیسے پیٹرول پر ہم نے ایکسائز ڈیوٹی لیا تھا اور آج جو ہے 32 اور 33 روپے ایکسائز ڈیوٹی ہے آپ نے دیکھا اس کے علامے سیس الگ سے لگا دیا گیا جس میں راج سرکار کا کوئی سی نہیں ہے ہم تو بار بار کہتے ہیں اس کو جی ایس ٹی پر لائیے سب کو ریشنالائز کیجئے انٹرنیشنل مارکٹ میں اتنا کم ہے پرتی بیرن ڈالر پیٹرول اور ڈیجل کا کچھے تیل کا دام تو یہاں کہ بھوکتہ کو کیوں اس کا لاب نہیں ملنا چاہیے سرپ لوگوں کے لیے نہیں ہے اس لیے اس پر سرکار جو ہے نرمتہ دکھا رہی ہے اور واقعی جنتہ کے ہیت میں ایسا کوئی نرمتہ نہیں ہے جو اس سرکار نے لیا ہو جتر پردیس کی بات ابھی بھائی صاحب نے کی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کتے لوگ کو روزگار ملی بے روزگار پر تو آپ لاتھی چلا رہے ہیں ان کو سڑکو جیلوں میں کام کر رہے ہیں کورونا کے سمائے میں کس طرح لوگوں نے جانے دی جو سمیدن سلطہ ہوتی وہ بھی ختم ہو گئی تھی کہیں کوئی جواد نہیں تھا چھوٹے چھوٹے جو اپنے کام کرنے لوگ ہیں رکھ سوال لگانے جو سبجی بیچنے والے ہیں ان لوگ کی حالت بد سے بدتر ہو گئی ہے سائی دی آپ سرکار بن جانے سرکار کا کام فیسلیٹ کرنے کا تھا جو آپ لوگ نے نہیں کیا ہے چاہے روزگار کے چھتر میں سکھ چھتر میں کتنا برا حال تھا کتنا بڑی پول کھلی کون نہیں دیکھا پورے پردیش میں جہاں تک بات آپ کر رہے راجیوں کو کم کرنا چاہیے آپ ہی کم کرا دی جو جی س کہ کم س روپے پر دے پیٹرول ڈی جل باقی راجی بھی کریں گے 18 راجی میں آپ لوگ جاتے ہیں آواز اٹھائیے 18 راجی سائی جی آپ کی سرکار ہیں کیوں نہیں آپ کر رہے سرکار راجی سرکار پر دوست دے رہے تو میں مانتا ہو کہ سب سرکار سرکار سب کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے دینا نہیں چاہتی ہے سمیت پر آپ کو مثال پیش کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں کوئی پہلا قدم کیوں نہیں اٹھا رہے یہاں پر جی سنی میرا سوال سن لیجئے آپ کی طرف سے کانگریس کی طرف سے لگاتار یہ کہا جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کانگریس ایک مثال قائم کر دے لیکن اس بیچ کسی بھی طرح کا کوئی سمادھان یہاں پر نکلتا ہوا نظر آ نہیں رہ اور لوگ یہاں پر ترست ہیں جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ لوگوں کی سمسیہ کو یہاں پر سلجانے سے مطلب ہونا چاہیے ساہیل جی دیکھئے ہم راجنیتی دل کے لوگ ہیں لیکن راجنیتی کیوں کرتے ستہ کیوں چاہیے ہم کو بلکل دلتا تو آپ کو دکھانی پڑے گی سرکار تو آپ ہی میں رہے آپ ہی پردیس اور دیس میں آپ کی سرکار ہے آپ ہی ٹھپتہ پہ رہے گی سب ٹھیک تھا سب چنگ سی کون سی چنگ سی تھی جب سارے لوگ چینل میڈیا دکھا رہی تھی اس کو اب اس سے سرمنا کیا ہوگا تو لوگوں نے بھول گئے کوئی بھول نہیں بھولا ہے اتر پردیس کی جنتا اور میں مانتا ہوں اس دیش کی جنتا بہت سانسیل ہے بہت دھائر بہت سمی پر نرنائک بھی ہے نرنے بھی لتی ہے اتنی ہے ساہی جی اس کو ہم سری نمن کرتے ہیں وہ جنتا دیش کو اور نتاؤں کو دونوں کو دیش دنے کا کام کرتی ہے لگا پر دھرمید جی آپ سے میرا یہ سوال رہے گا جس طرح دیکھ رہے ہے بی ایس پی جو ہے دوسری دوسری درب جنتا یہا پر رنڈیتی رہنے والی ساہی جی پہلے تو جو ہمارے ساتھی بی جی پی کے اور کانگریز کے بھی بول لے تھے ایک لمبا پروچن دیا انہوں نے تو میں ان سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں اور ان کو آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں پردیش کی جنتا دیش کی جنتا دیگ بھی بھی ان تلاس نہیں کر پا رہی ہے اور وہ ان راستوں پر چاہے وہ دلیت بروضی مان سکتا ہو چاہے وہ بروضی مان سکتا ہو اور چاہے وہ سنکھکوں کے بروض میں آج بی جی پی بھی اسی راستے پہ جا رہی ہے دو ہزار چودے کے بات نہیں کرتے ہیں یہ اپنے گھروں کو بنے کام کرتے ہیں آج پردیس کی جنت میں مچی ہوئی ہے کیوں راجستان میں کرونا نہیں تھا راجستان میں جو ہے دلیتوں کے اوپر اچار نہیں ہوتے ہیں یہ کون جمعے دار ہے دلیس سماج کی بیٹی کے ساتھ میں ریب ہوا لیکن سرکار کیا پرنگا گاندی جی الور گئی نہیں گئی کیا کونگریس کے لوگوں نے اس کا سنگیل لیا ابھی جو ہے وہاں پر مدھر پردیس میں دلیتوں پر اتی اچار ہو رہے ہے کون کسان کو یہ آتنگ پادی اور خالی ستانی بتاتے ہے مزدور مر رہے ہے کرونا میں دیس میں ہا ہا مچ گیا یہ اسپطالوں میں جب آکسیزن ہی نہیں رہی تو نئے اسپطالوں کو کیا کریں گے یہ جتنے بھی یوجنہ اتر پردیس میں چل رہی ہے چاہے وہ جی چل راکے جی بھی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں درمید جی جلدی بہن جی ساسن کال کی شروع کی ہوئی ہیں بہت فانتی آپ لوگوں کو خونہ ہوں دو منٹ دو منٹ میری بات بلکل بلکل درم جی راکے جی میں تو پہلے تو ان کو بدھان دوں گا بہت دوں گا بی جی پی پر پت اپنی ساہی جی بہت دھیر گم بھیر ہیں اور انہوں نے اس بات کو مانا کہ مہنگائی بڑھی ہے اس پردیف میں اپراد بڑھے ہیں اس بات کو انہوں نے کہا کہ پردیف میں گھنڈے مانی بھائی آتنگ بادی اس پردیف کی راکے جی کو بولے دی بات بات سن لی جی انیس پر اپنا اپنا اتر پردیف میں بڑھا ہے جس کا آنکڑ بیدھان صفحہ میں رکھا جا چکا ہے بی رجلی بڑھی ہے مہنگ رہے ہے مہنگ رہے تو انہوں کیا کر رہے ہے اس کو سماپ بات کی کریں گے مہنگ کی بی بی کرتے ہیں تو انہوں نے اتر پردیف میں پیدا کیا ہے کہ انہوں نے بڑھایا بی 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 پیدا بی 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 پردیف پانچ جیتی تو میں جان چاہتا ہوں کی پندرہ فولہ میں بھارتی جنت پارٹی کتنی جیلہ پانچ جیتی تھے اور آپ جیتے نہیں ہیں آپ نے لوگ تند کی ہتیا کی ہے آپ نے پوری طرف لوگ تند کی ہتیا کی ہے اور پردیف کار فمی کے فدف بات کو پورے رہیم کے نام پہ ہولی دیوالی کے نام پہ جنت کے پاس چھلاوہ کرنے کا کام کیا ہے آپ کی فرکات تو موت سے لوگوں کو نہیں بچا پائی ہے آپ میاں مٹ بنی ہے آپ اچھے بیک رہے ہیں آپ نے اپنی کمیوں کو مان لیا ہے تو جہاں تک رہی سات بلات کار راج افتھان میں ہوئے ہیں تو راج افتھان اور اتر پردیف بلات کار روک کی سنکھا کو بڑھانے کا گیم کھیل رہی ہے کیا کانگ ریف نے ڈیجل کا کام پٹول کا دام نہیں کم جنتا کی جیب سے گاڑی کمائی کو لون جنے کا کام کر رہے ہے میرا پر سیدھے بھار سیدھے جنتا پار ہمارے پاس جلدی بہت سوال پوچھے ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ 13 میڈکل کالیج 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 پردان منتری ہر جلے میں میڈکل کالیج کام چالو ہے تیس میڈکل کالیج ہم دے رہے ہیں تیروں میڈکل کالیج کام چالو ہے تیروں میڈکل کالیج کالیج پوچھے پیادو جی نہیں کیا تھا نہیں 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 نیاز کر چلے گئے بدای جی فماج بادی پارٹی دوسرا آتا آپ نے بدایق پوروانچل ایکسپریس بے کی بات کر رہا ہے پوروانچل ایکسپریس بے کی بات میں کرنا چاہتا ہوں سن لیجی ماننی بدایق جی پوروانچل ایکسپریس بے پر پر پندرہ ہزاری سرکار نے آتے سارے ٹھیک وں کا نیرس کیا اور اس میں چار ہزار کرون بنایا نہیں تھا ہم نے اسے چوڑا بنایا اور چار ہزار کروڑ ہم بچائے چار ہزار کروڑ بچائے ہم نے اتھ سن لے سن لے بدایق جی آپ کی سرکار نے اسے پلائیٹیز ختم نہیں ہوا لیکن آج یوگی سرکار نے اسے پلائیٹیز کو ختم کرنے کا کام کر دیا گورا پور تے ان سے پلائیٹیز ختم ہو گیا آپ کی سرکار نہیں کر پائی ہم پورے پردیس میں ہر جنے میں ایک میڈکل کالیج دینے کا کام کر رہے ہیں مانی بدایق جی بکاس کی گنگا یوگی جی کے نیتر پردیس میں راکی جی راکی جی راکی جی سمیں investment کے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر چلایا جا رہا ہے لیکن جو تمام مددے ہیں روزگار کا مددہ ہو سواست سیواؤں کا مددہ ہو جن مددوں پر راج نیتی ہونی چاہیے جن مددوں پر جنتہ کے بیچ پارٹیوں کو پہنچنا چاہیے وہ مددے ابھی بھی جنتہ کے لیے گلے کی بھانس بنے ہو ہیں کئی ایسے مددے ہیں جس کو لے جنتہ چاہتی ہے کہ جس بھی سرکار آئے اور اس جنتہ کے لیے کام کرے لیکن فیلحال اب آنے والے سمیں میں جنتہ کس کو گردی سوپتی ہے اور کس کو ہار کا مو چکنا پڑتا ہے تو دیکھنے والی موسیقی